اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ آج میں آپ کو کول سٹوریج کے یونٹ کے بارے میں کمپلیٹ جو ہے انفارمیشن دینے والا ہوں اس کے پارٹس کے بارے میں بھی اور اس کے جو ہے فنکشن کے بارے میں بھی کس طرح یہ کام کرتا ہے بیسیکلی یہ جو ویڈیو ہے یہ ان کے لیے ہے جو ہمارے نئی ٹکنیشنز ہیں جو بھی اس فیلڈ میں آرہے ہیں یہ ان کے لیے بہت ہی بینیفٹ ویڈیو ہونے والی ہے اور اگر آپ میرے چینل پر بھی نہیں آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ایسی انفارمیشن ویڈیوز جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہا ہوں تو فرنس ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ سب سے پہلے یہ جو یونٹ لگے ہوئے ہیں یہ جو ہے نیچے رسٹورنٹس کا جو سٹور ہے یہ وہاں پہ جو ہے کول سٹوریج انہوں نے روم بنایا ہوا ہے ان کی کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں یہ ان کے لیے جو ہے یوز کیا جاتا ہے تو یہ آپ کو کمپریسر نظر آیا یہ کمپریسر کا ہیڈ ہے یہ سمی ہرمیٹک کمپریسر ہے یہاں سے جو ہے یہ اس کے ڈسٹر لائن گئی جہاں سے 404 جو اس میں فریون ہوتی ہے موشلی جو ہے 404 وہ فریون یوز ہوتی ہے اس میں یہ جو ہے یہاں سے اس کے ڈسٹر لائن گئے سیدھا اس کی کڈنسر میں گئی اور کڈنسر سے سیدھ یہاں فریون ہوتے ہوئے سیدھا جو ہے ہماری آؤٹ پوٹ لیکوڈ ریسیور میں آئی اور یہ جو فین ہے یہ جو ہے ایئر جو ہے یہاں اس طرف جو ہے پھینک رہے ہیں تاکہ یہ جو کمپریسر کو بھی جو ہے ان کو تھنڈا رکھے اور جو ہے لیکوڈ ریسیور کو بھی اس کی جو ہے ایئر ملتی رہے موسٹلی جو ہے یہ کمپریسر کے لیے یہ جو فین وغیرہ یوز ہوتے ہیں اور وینٹیلیشن جو کڈنسر جو ہمارا ہیٹ اپ ہوتا ہے اس کی جو اندر سے گینس کی جو ہٹ اپ ہٹنگ ہوتی ہے وہ جو ہے نا وہ باہر پھیکتے ہیں اس لیے یہ اوپن ٹائپ ہے جو تو یہاں سے جو ہے ہماری کڈنسر سے یہ لائن آئی سیدھا لیکوڈ ریسیور میں لیکوڈ ریسیور سے ہوتے ہوئے سیدھا ہمارے جو ہے ڈریئر کور فیلٹر میں آئی اور ڈریئر کور فیلٹر میں سے ہوتے ہوئے سیدھا ہمارے سولو نائٹ وال سے جو ہے جہاں پر آکے رک جاتی ہے اگر یہ یونٹ آپ کا بند ہے تو یہاں پر آپ کی فریون جو ہے وہ سٹاپ ہو جائے گی جیسے ہی ہم دیمانڈ آئے گی سولو نائٹ وال جو ہے یہ اپنا جو ہے فنکشن اوپن کرے گا یہاں سے وال اوپن ہوگا اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سائٹ گلاس یہ آپ کو نظر بھی آ رہی ہے ہوگی یہ فریون جو ہے اس میں یہ دیکھیں یہ جو لیکوڈ ہے آپ کو لیکوڈ لائن نظر آ رہی ہوگی یہ دیکھیں یہ یہاں سے سائٹ گلاس ہے سائٹ گلاس سے ہوتے ہوئے سیدھا یہ جو لائن ہے ہماری یہ ہماری انڈور کے جو ایروپوریٹر ہے جو اس کا کولنگ کوائل ہے اس میں جاتی ہے اور وہاں سے یہ جو ہے واپسی آ رہی ہے واپسی جو ہے یہ دیکھیں واپسی یہ والی لائن جو اس کی سکشن لائن ہے وہ آ کے سیدھا کمپرسر کو میں گئی ٹھیک ہے یہ اس کا وال لگا ہوا ہے یہ بھی ڈسچارج کا وال لگا ہوا ہے یہاں سے جو ہے ہم اس کا جو ہے وال کلوز بھی کر سکتے ہیں ریچٹ سے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے ان کے LPHP سوچ کی جو پریشر کی ٹیوبز آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ LPHP سوچ لگا ہوا ہے اگر اس کا پریشر وغیرہ فریون کا لو ہوگا تو یہ کٹ اوف کر دے گا یہ نہیں چلے گا اگر اس کا پریشر صحیح ہوگا تو یہ سٹارٹ ہو جائے گا تو فرنز اگر ویڈیو اچھی لگے تو فرنز لائک کر دیں اور ایسی انفارمیشن ویڈیوز جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہا ہوں گا یہ دیکھیں ایک اور یونٹ بھی لگے ہوئے یہاں پر یہ چھوٹا یونٹ جو ہے انسٹال کے ہوئے کیریئر کا یونٹ ہے یہ یہ چھوٹے چھوٹے کول سٹوریج جو ان کے روم ہیں ان کے لیے بیسکلی جو ہے نا یہ یوز کرتے ہیں تو فرنز اگر ویڈیو اچھی لگے تو فرنز لائک کر دیں ملتے ہیں فرنز نیکس ویڈیو میں تھانکس فور واشنگ